اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیپیٹ پروفائل ٹیسٹ پر بات کی تھی اس دوران کولیسٹرول کا ذکر بھی آیا تھا تو کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ کولیسٹرول کو ڈاؤن کرنے کیلئے کم کرنے کیلئے کچھ نیچرل طریقے بتا دے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کیلئے یا نارمل رینج میں لانے کیلئے کچھ نیچرل طریقے بتائیں گے یہ ایک مختصر ویڈیو ہے اگر آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل ہو جائے اور آپ ایک صحتمن زندگی گزار سکے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فوڈ ایڈ لائف سٹائل فوڈ اور لائف سٹائل کولیسٹرول کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے کولیسٹرول جن ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں وہ دو ذرائع ہیں پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی ایک ایکسٹرنل ہے ایک انٹرنل ہے ایکسٹرنل فوڈ کی ذریعے ہم کولیسٹرول کی کچھ مقدار حاصل کرتے ہیں اور انٹرنل ہی ہمارے لیور میں اور اسی طرح دیگر سیلز میں کولیسٹرول جو ہے وہ بن جاتا ہے تو انٹرنل کو کنٹرول کرنی کیلئے اور ایکسٹرنل کو کنٹرول کرنی کیلئے دونوں کیلئے لائف سٹائل اور فوڈ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے آپ نے فوڈ میں احتیاط کرنی ہے اور آپ نے اپنے لائف سٹائل میں چینجز یا تبدیلیاں لے کر آنی ہے لائف سٹائل میں کیا تبدیلی لے کر آنی ہے سب سے پہلے آپ ورک آؤٹ ایکسرسائز جس کو ہم ورزش کہتے ہیں اس میں اضافہ کریں ہفتے میں کم سے کم ڈھیڑ گھنٹا ایکسرسائز جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایروبیک ایکسرسائز جس کو کہا جاتا ہے کارڈیاک ایکسرسائز بھی اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز کی وہ قسم جس میں آپ کی سانس پھور جاتی ہے آپ کی دل کے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اسی کو ایروبیک ایکسرسائز کہا جاتا ہے اور یہ ایکسرسائز ایک ورزش ایک ورزش ایک کم سے کم ڈھیڑ گھنٹا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو ریگودرلی یہ چیز جو ہے آپ کریں تو اس سے آپ کا کولیسٹول لیول خواہ وہ باہر سے آپ لے رہے ہیں یا آپ کی جسم میں خود زیادہ پیدا ہو رہا ہے اس سے یہ کنٹرول میں آتا جائے گا اسی طرح لائف سٹائل چینجز میں ایک اور چیز ہے کہ آپ تمباکو نوشی اگر کرتے ہیں تو اس سے پریس کریں تمباکو نوشی یاد رکھیں اس سے کولیسٹول لیول بڑھ جاتا ہے اگر آپ ڈرنکنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی پریس کریں اس سے بھی کولیسٹول لیول بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہے رات گئے تک آپ جاگتے رہتے ہیں نائٹ ٹائم سلیپ جو ہے وہ چھ یا سات گھنٹے سے کم ہے تو اس میں اضافہ کریں اس سے بھی کولیسٹول لیول جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ نیند نارمل سے کم لیتے ہیں اسی طرح لائف سٹائل چینجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سٹریس کی بھی بات آ جاتی ہیں کہ آپ انگزائیٹی اور سٹریس سے پریشانیوں سے اس سے خود کو دور رکھیں جتنی زیادہ آپ کو پریشانی ہوگی تو آپ کو کیا ہوگا آپ کا کولیسٹول لیول بڑھتا جائے گا اسی طرح اگر آپ موٹاپے کی شکار ہے آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنے وزن کو کم کریں کسی صحتمند طریقے سے مطلب کچھ لوگ میڈیسن کہاتے ہیں یہ غیر صحتمند طریقے ہیں صحتمند طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور خورات میں احتیاط کریں اس سے آپ اپنے وزن کو کم کریں یہ تو ہے لائف سٹائل میں کچھ تقدیلیاں اب آتے ہیں فوڈز کی طرح فوڈز باہر سے جو ہم فوڈز لے رہے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بائو کیمسٹری کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہے اس میں پروٹین ہے اس میں وائٹ آمنز ہے منرلز ہے کولیسٹرول وغیرہ ان چیزوں کی کتنی مقدار اس میں موجود ہے کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس جو ہے یہ ہماری جسم میں جا کر ٹرائی گلیسرائیڈ یا اس سے فیٹس بن جاتے ہیں فیٹس اور کولیسٹرول کے درمیان بھی بڑا گہرہ تعلق ہیں آپ کے جسم میں اگر فیٹس لیول زیادہ ہے تو کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی خوراک میں ایسی چیزیں لے لیں جس میں کولیسٹرول لیول کم ہو کولیسٹرول کی دو قسمیں ہیں ایک کو ہم عام زبان میں اچھے کولیسٹرول کہتے ہیں جس کو میڈیکل کی زبان میں ایچ ڈی ایل کہا جاتا ہے اور ایک کولیسٹرول کی وہ قسم ہے جس کو ہم بورے کولیسٹرول کہتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں ایل ڈی ایل کہتے ہیں تو ایچ ڈی ایل میں اضافہ کریں ایل ڈی ایل میں کمی لے آئیں LDL یا بورے کولیسٹرول جو ہے یہ جو سرخ گوشت ہے جس کو ہم بڑا گوشت کہتے ہیں اس میں اس کی لیول زیادہ ہوتی ہے اسی طرح انڈا جو ہے ایک اس کی جو زردی ہے اس میں بھی بیٹ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دیسی گھی اور اسی طرح ہائیڈروجین ایٹڈ آئل جس کو ہم بناسبتی وغیرہ کہتے ہیں اس میں اس کی مقدار جو ہے بیٹ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اینیمل فیٹس حیوانی چربی آپ گائے جانور وغیرہ زبا کرتے ہیں اس میں جو چربی ہوتی ہیں اس سے چربی میں بھی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں یا یہ چیزیں جو ہے ان کا استعمال بہت زیادہ محدود کریں اسی طرح نمک سالٹ آپ اگر سبزی وغیرہ پکھاتے ہیں تو بجائے اس کی کہ اس میں آپ سالٹ ڈالے اس میں اس الٹرنیٹیو کوئی ویجیٹیبل سپائسز اس میں ڈالے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اب یہ کچھ ایسی خوراک بھی ہیں جس کی وجہ سے ایچ ڈیل کے لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں مچھلی کا گوشت جو ہے یہ مفید ہے اس میں اچھے کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اسی طرح نٹس جس میں افروٹ وغیرہ شامل ہیں ان چیزوں میں بھی اچھے کولیسٹرول زیادہ ہوتے ہیں یہ جب آپ کہاتے ہیں تو آپ کی جسم میں اچھے کولیسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو برے کولیسٹرول ہوتے ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے اسی طرح گارلک اور یہ جو لیسن ہیں اور ادرک وغیرہ ہیں جنجر اس کے استعمال سے بھی کولیسٹرول لیول جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ زیادہ کھاوا پیتے ہیں سبز کھاوا تو ان کے جسم میں بھی کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو دیر آڈینس کولیسٹرول لیول کم کرنی کیلئے آپ نے بنیادی طور پر دو ہی کام کرنے ہیں لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے اور اپنے خوراک پر توجہ دے دینی ہے صحیح بیلنسٹ موٹ آپ کھائے جس میں فائبر زیادہ ہو جس میں فروٹین زیادہ ہو جس میں وائٹ آمنو اور منرلز کا مناسب مقدار موجود ہو آپ وہی فود استعمال کریں اور جس فود میں کولیسٹرول کی لیول کی مقدار زیادہ ہے اس سے آپ پھریز کریں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہو جائے گا اب اگر آپ کو فیملی ہسٹری ہیں آپ کی فیملی میں کولیسٹرول لیول زیادہ جا رہا ہیں اسی طرح آپ کی جسم میں کولیسٹرول زیادہ بڑھ رہا ہیں تو پھر آپ اتنے ڈاکٹر سے مشرع کر لیں مختلف قسم کی میڈیسن بھی دستیاب ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرنی کے لئے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی مناسب میڈیسن جو ہے وہ تجویز کرے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ نے گہبا ہے